بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیلات کے مطابق حکومت اور اوپوزیشن کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے واضح رہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے حوالے سے گزشتہ تین ماہ سے حکومت اور اوپوزیشن میں ڈیڈ لوگ برقرار تھا اور حکومت نے بطورے چیئرمین شہباز شریف کی نامزدگی کو مسترد کر دیا تھا تاہم آج اسپیکر اسد کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی نے اعلان کیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے متعلق وزیر آزم نے کہا کہ اگر اوپوزیشن زید پر قائم ہے تو حکومت پیچھے ہٹ جاتی ہے جس کے بعد حکومتی اور اوپوزیشن وفد میں ملاقات ہوئی جس کے دوران اس بات پر اتفاق کر لیا گیا کہ شہباز شریف چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوں گے حکومتی وفد میں شامل وزیر دفاع پرویس خٹک کا کہنا تھا کہ مسلم بیقنون کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی بنے گی جس کے سربراہ کا تعلق تحریک انصاف سے ہوگا اس موقع پر ایک صحافی نے وزیر دفاع سے سوال کیا کہ وہ کون سی مجبوریاں تھیں کہ اوپوزیشن کا مطالبہ ماننا بڑا جس پر پرویس خٹک نے جواب دیا کہ مجبوریاں نہیں ہوتی لیکن ایوان کو چلانا تھا پرویس خٹک نے مزید کہا کہ روایت تسلیم کرتے ہوئے اوپوزیشن لیڈر کو چیئرمین پی اے سی مانا ہے